اسلام علیکم دوستو ایک بار جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کچھ پریشان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اس کو دیکھنے سے مجھے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ جبریل نے عرض کی جہنم کے کل سات درجے ہیں اور جب سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ ان میں منافقوں کو رکھے گا اس سے اوپر والے چھتے درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے اس سے اوپر پانچے درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے اور تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کرنی تین دن ایسے گدرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز بڑھنے کے لیے تشریف لاتے نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور روروں کا دعائیں فرماتے صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت کیسے تاری ہوئی ہے مسجد سے حجرے جاتے ہیں گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا وہ دروازے پر آئے اور دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا آپ روتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں پایا لہٰذا آپ جائیں ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے آپ گئے تو آپ نے تین مرتضہ سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کو بیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا حضرت سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں اندر بیجنا چاہیے لہذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب احوال بتا دیا آپ حجرے کے دروازے پر آئیں اباجان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا اباجان یہ آپ پر کیا کیفیت ہے کہ تین دن سے آپ یہاں پر تشریف فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے اور یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے رونا شروع کر دیا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر کے اتنے میں حکم آ گیا اے میرے محبوب غم نہ کر میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری ام امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے بولتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کے جب زمانہ سوچتا ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا آپ کا ایک سیکنڈ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سورس ہے میری آپ سے آجزانہ اپیل ہے کہ لاحاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ تحلو کہیں ہم سے مس نہ ہو جائے ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا کیا پتہ کون گنابگار پڑ کر راہ راست پہ آ جائے اور دوسروں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی ہمارے لیے اتنا غم خار ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کی امت کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ اتنا ظلم کیا جا رہے ہیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو جا رہے ہیں آج ہمارے پاس اگر تلواریں ہوتیں تو ہم تو بالکل سوچنے ہی ختم کر دیں لیکن آج ہمارے پاس میزائل ہیں آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے لیکن پھر بھی ہم بے ہش بنے ہوئے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق